نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ultimate knowledge پر دوستو آپ سب لوگ اس بات کو بہت اچھے جانتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا بہت بڑی ہے اور ہماری اس دنیا میں بہت سی انوکی اور عجیب و غریب چیزیں پائی جاتی ہیں جو کی ہمیں کئی بار کافی آسچر چکت کر دیتی ہیں اپنی آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے دھرتی پر پائی جانے والی پانچ ایسی انوکی اور عجب گجب چیزوں کے بارے میں نمبر ایک بیگنی گاجر دوستو آپ سب لوگوں نے لال گاجر تو بہت دیکھی ہوگی لیکن شاید ہی آپ لوگوں نے آج تک کبھی بھی اپنی لائف میں بیگنی گاجر دیکھی ہو دوستو بیگنی گاجر مکھے روپ سے بریٹین اور مدھے ایشیا میں اگائی جاتی ہے اس کے اندر ایتھو سائنین پیگمنٹ ہوتا ہے جس کے قارن سے یہ گاجر نیلے رنگ کی دکھتی ہے نمبر دو ریفلیسیا ایرنالڈی دوستو ریفلیسیا ایرنالڈی کو اس دنیا کا سب سے بڑا فول کہا جاتا ہے جو کہ موکھے روپ سے انڈونیشیا کے ورسا ونوں میں پائے جاتا ہے دوستو یہ عام طور پر تین فیٹ تک لمبے تتھا پندرہ پانڈ تک بھاری ہو سکتے ہیں دوستو یہ ایک ایسا فول ہے جس میں نہ ہی تو جڑ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی پتہ ہوتا ہے نمبر تین بیگنی مکعی دوستو آپ سب لوگوں نے پیلے دانے والی مکعی جسے موکھے روپ سے عام طور میں بھٹا بھی کہا جاتا ہے اچھے سے دیکھا ہی ہوگا لیکن شاید ہی آج تک کبھی بھی بیگنی رنگ کی مکعی دیکھی ہو کیونکہ یہ موکھے روپ سے بولیبیا ایکوڈر اور پیرو میں اگایا جاتا ہے دوستو انڈیج لوگوں کے دوارہ اس کا پریوک فل اور پیپدارت کے روپ میں کیا جاتا ہے نمبر چار کورائت دوستو کورائت ایک بہدی بیشکیمتی اور خوبصورت پتھر مانے جاتے ہیں جو کی موکھ کے روپ سے دکشن آسٹیلیا کے کواسی لینڈ کی خدانوں میں پائے جاتے ہیں دوستو یہ پتھر دیکھنے میں جتنے خوبصورت ہوتے ہیں ایکچولی میں اتنے ہی مہنگے بھی ہوتے ہیں نمبر پانچ گلوئنگ فوریز دوستو آپ سب لوگوں نے جنگل کے اندھیرے کے بارے میں تو سنائی ہوگا لیکن کیا آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے جنگل بھی پائے جاتے ہیں جو کی رات کے اندھیرے میں پوری طرح سے چمکتے ہیں انہیں دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مانو کسی نے جنگل کے اندر لائٹ لگا دی ہو اور رات کے سمیں یہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں موسیقی